سب سے بڑی بات وہی ہے سب سے اہم جو وشہ ہے کہ ٹھیک الیکسن کے پہلے آپ اس طرح کی قواید کرتے ہیں صرف ایک نیرائٹیو سیٹ کرنے کا پریاغ کرتے ہیں ابھی تک کہ جو بھی قواید کینڈری ایجنسیوں نے کیا ہے کہیں کوئی نہ جبتی ہے نہ کچھ ملا نہ کچھ اسٹیبلیس کر پائے یہ لوگ لیکن کندر سرکار کا دباب اور اس دباب کے آگے جھکنا پڑتا ہے کندری ایجنسیوں کو اور اس طرح کی کارنامے دیکھنے کو ملتے ہیں کیوں اتنا پریسان کیوں اتنا حطاس کیوں اتنا نیراغ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے بھاج پاس سمجھ سے پڑے ہیں ارے راجنیتی میں ہار جت لگا رہتا ہے آپ ایک بار پھر بری طرح ہار رہے ہیں اس بات کو اس سچائی کو سوکار کرنے کی جورت ہے اگلے پانچ سال بعد کی تیاری کیجئے آپ اس سال تو اس بار تو آپ کا کہانی کھاتا ہے آپ ہیمن سورن سے کٹنا سورن سے ہماری پارٹی سے ہمارے کٹ بندن سے آپ لڑ رہے ہیں آپ پراست ہو چکے ہیں آپ کا جو پورا کنبہ دکھتا ہے آیاتیت کنبہ تمام راجیوں سے لوگ آ رہے ہیں یہی بتلا رہا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں رانچی میں نکڑ گلی میں گھومنا پڑ رہا ہے پردھان منتری مہودے کو چھے پہلے کبھی ایسا ہم لوگوں نے رانچی میں نہیں دیکھا تھا پردھان منتری کا اتنا گرتا ہوا اس طرح ہم لوگوں نے نہیں دیکھا مطلب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجینسیز کام کر رہے ہیں ان پرٹیکلر آج کی ڈیٹ میں اگر ایڈی کروائی کر رہی ہے بانہ دیشی گسپیٹس کے ماموں کو انیویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان سے جوڑے منی لانڈری کو انیویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دیکھیں ایک چرچہ شروع ہو گیا خبریں بھی بن جائیں گی اکبار میں بھی چھپ جائے گا پبلک کو گمراہ کرنے کا دکھ بھرمیت کرنے کا ایک ایجینڈا ماتر ہے اور کچھ نہیں اور چناؤ سامنے ہے تو جو یہ ایک انرکل بیان باجی شروع سے کر رہے ہیں دو تین مہینے سے اس کو کہیں نہ کہیں ایک ٹول دینے کا پریاس ہے پچھائی کچھ بھی نہیں ہے جمینی حقیقت سننے ہے لیکن ایک ویش ہے اور اس پر چرچہ خبریں بنیں گی تو یہ صرف اور صرف گمراہ اور دکھ بھرمیت کرنے کے لیے اس طرح کی قواہت دی جائے گا کلپ رہے ہیں جو بھرمیت کرنے کی پکٹر کو انہیں کی پرمیشن نہیں لی جیسے وہ ایجیزم لاسٹ مومنٹ پر لسٹ ٹائم پر کچھ ٹائم پھر کچھ گھنٹے بچوں تے چناؤ پرچہ بند ہونے کو تو وہ اس سموزید کرنے جا رہی تھی اس کا باب ورگا تو انہیں کو پرمیشن نہیں ملی لیکنہ کمیشن سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو لیکنہ کمیشن نے کہا کہ بگل میں ہی ایئرپورٹ کی ٹریلنگ چل رہی تھی جس کے وقت ایڈرکی فنیل سنگ دیکھیں بے شرمی کی حد ہے ایک سادھارن مہیلہ کلپنا سورین آج سے ایک سال پہلے تک ایک سادھارن مہیلہ گھریلو مہیلہ اور کیندر کی تانہ ساہی کی سرکار نے اس مہیلہ کو آسادھارن بنا دیا ایکسٹر آرڈینری سبھی لوگوں کے لئے پورے دیس میں ان کی چرچہ ہے جو پرتیبھا ان میں دکھا نیتیتو کرنے کی جو چھمتہ دکھی اور جو بھیڑ ان کے سبھاؤں میں اُمڑ رہا ہے احساس ہو گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کو کہ یہ اکیلی مہیلہ ہم لوگوں پر بھاری پڑ رہی اس یہی کارن ہے لگاتار پریشان کیا جا رہا ہے منسورین جی کا ہیلیکاپٹر نے اُڑنے دیا جا رہا ہے اب ائر فورس کا ٹریننگ کی بات آگئی کہاں ائر فورس کا بیس ہے بھائی جھارکھن میں کہاں ٹریننگ ہو رہا ہے کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ٹریننگ ایک دو دن روکا بھی جا سکتا تھا چناؤ تو نہیں رک سکتا ہے کیا بات یہ کرتے ہیں کہ اپنا سورین جی کو پریشان اور پرتارت کر رہے ہیں مہیلاؤں کی آج پرتیک بن گئی ہیں مہیلہ سممان کی ان کو آپ پریشان کر رہے ہیں تو یہ ڈر ہے ان کا اور کچھ نہیں اور ڈر کے آگے جب کوئی ڈرتا ہے ہم سے تو سمجھئے ہم اس پر جیتے ہیں ایک دن بجائے بات باشکرس کی پوڑنگ شروع ہونے میں ڈیجی بھی کہہ جائے بات ایک دن بھی جائے گا اس کے بعد سے جو جلتا پوچکرس کی پوڑنگ بولتے ہیں کچھ سرکار کو جو اب تک جہاز میں جہاز میں سب سے بھرش کرتا رہا ہے تو احساس ہو گیا ہوگا پردان منتری نکڑ سبھا کر رہے ہیں گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور جنتا ووٹ کرے گی یہ اگر اندیشہ ان کو رہتا تو پردان منتری کا ایکات سبھا کافی تھا پورے جھارکن میں پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا اب تو ہر دوسرے دن پردان منتری پہنچ جا رہے ہیں اور رانچی میں جو راجدھانی کی سیٹھ ہے راجدھانی میں دکاس کاریوں کو دیکھتے ہوئے راجدھانی میں جو ایک تفان جو ایک سنامی چل پڑا ہے آج اس کے سامنے اس پر چک سے دیکھتا ہے کہ ہماری جیت ہو رہی ہے وہ ہار رہے ہیں اسی چلتے پردان منتری مہودے نکڑ سبھا کر رہے ہیں روڈ سو کر رہے ہیں بہت رانیتی کا اتنا گرتا ہوا اسٹر ہم لوگوں نے آجاد بھارت کے اتحاف میں کبھی نہیں دیکھا پردان منتری پت کی ایک گریمہ ہوتی ہے اور اس گریمہ کو تیار کیا ہے ان لوگوں نے اور ہلکی باتیں کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے نیتا پردان منتری مہودے دو تو ان کا confidence ڈکمگا چکا ہے اب بولنے کے لئے کچھ بھی بولیں لیکن ان کا معاملہ کہانی ختم ہے کلگری مانتری تماڑ میں تھے وہاں سے جو جڑیو کنڈیٹ کے لئے کیمپیننگ کی کیمپیننگ دوران انہوں نے کہا کہ کانگریس اور جی ایم ایم یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں سب ختم کر دینا چاہتے ہیں مینورٹیز کو دینا چاہتے ہیں اور بہت طرف بہت سارے آروپ آپ کے سرکار پر لگائے دیکھیں سب سے بڑا پرسن یہ ہے کہ ایک ہتیا کا آروپی اور چارچیٹ بھی جمع ہو چکا ہے این آئیہ نے چارچیٹ جمع کر دیا ہمارے پولیس نے نہیں کیا ہے کیندر کی جو ایجنسی ہے این آئیہ اس نے چارچیٹ جمع کیا ہے وہ ہتیا کے آروپی ہیں پورا جھارکھن جانتا ہے ایک بہت ہی لوکپریہ نیتا آدھی واسی نیتا رمے سنگھ انڈا کی ہتیاں انہوں نے کروائی تھی جیل میں بھی بہت لمبے سمیں تک بند رہے ہیں اس کا پرچار کر رہے ہیں اس کے منج پر اس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں ایک اپرادی ایک ہتیارہ کے لیے ووٹ مانگ جا رہا ہے گری منتری کے دورا چھ شیم اس سے گھنونا کام کچھ نہیں ہو سکتا یہ پرستیتی آگئی جیتنے کے لیے اتنا نیچے گر جاؤ گے اب اس طرح کے اپرادیوں کا بول بالا ہے ان کی پارٹی میں گری منتری ہو کے پرچار کرنے بھی آتے ہیں یہ ان کی کمجوری درست آتی ہے جیتیں گے تو ہم بندو بھی جیتیں گے لیکن ان کا آنا یہ اچت نہیں ہے